یعنی کہ جب تک ہمارے اندر پریزگاری ہمارے اندر پریزگاری کیا ہے کہ وہی کہ جب ایک مطبع ہمام میں کہ جو مولا کا ایک صحابی تھا مولا متقیان میں اگر نیجل بلاغہ کی کہ جس میں ہمام نے مولا سے کہا کہ مولا مجھے آپ صاحبانِ تقویٰ کے بارے میں بتائیں تو کہا کہ واجبات کو ادا کرو اور محرومات سے اپنے آپ کو بچاؤ مولا نے مختصر سی بات کی کہ صاحبانِ تقویٰ کی کوالٹی کیا ہے صاحبانِ تقویٰ کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ واجبات کو ادا کرتے ہیں اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں پھر اس کے بعد ہمام کہتا ہے کہ مولا مجھے مزید بتائیں مولا اسے بتانا نہیں چاہ رہے تھے لیکن جب اس نے اس بات کے پر اسرار کیا اور کہا کہ مولا بتائیں اور پھر مولا نے جب بیان کرنا شروع کیا کہ متقی کون ہوتے ہیں آپ کیونکہ اتنا وقت نہیں کہ ہم اس انعوین کے جس پر مولا نے خطبے ہمام کے اوپر اس کو بیان کیا انشاءاللہ زندگی رہی تو مولا کے اس خطبے کے اوپر چونکہ ہم سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ متقی کیسے انسان ہوتے ہیں اور ہمیں متقی بننا ہے ہمیں اپنے اوپر کام کرنا ہے تو دوسرا سبق جو مولا کے شاگرد نے حاصل کیا دوسرا اس نے کہا کہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزتدار وہ ہے کہ جو پرہزگار ہیں کہ جو خدا کریم صاحبانِ تقویوں میں دیکھنا چاہتا ہے اسے یہ دنیا بیزار لگے لیکن چونکہ اس نے مدت موت اور حیات کو مقرر کیا ہے اس لیے وہ اپنی زندگی کے ان آیام کو پورا کرتے ہیں وہ دنیا میں ایسے رہتے ہیں کہ جیسے پلیٹ فارم کے پر ہیں اور اپنی ٹرین کا اپنی گاری کا انتظار کرتے ہیں اور بڑے ساز و سمان کے ساتھ اور ان کے ساتھ وہ ساز و سمان وہ نیک عمال ہوتے ہیں کہ جو ان کے لیے زادرہ ہوتا ہے یہ صاحبانِ تقوی کی کرامت ہوتی ہے